بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجلے سے شروع میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا مذبان ساکیب سعید کراچی کنگز اور پشاور ظلمی کا میج بڑا ہی شاندار رہا کانٹے دار میج تھا پتہ لگا کہ کوئی دو ٹیمیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں اور مقابلہ ہو رہا ہے شرجیل آئے پہلے ان کی واپسی تھی وہ بہترین انہوں نے دو تین شارٹس کے لئے چکے مارے حسن علی کو پتہ چلا کہ وہ فارم میں ہیں وہ آؤٹ ہوئی ہے لیکن لوگوں کے جو ان کے فینس ہیں ان کو پتہ چلا کہ شرجیل ابھی بھی کر سکتے ہیں چکے مار سکتے ہیں دیز بیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بابا رازم بڑا ہی خوبصورت کے لئے بہترین لا جواب بیٹنگ کی ان کی ان کا جو رینج تھا وہ مجھے پڑتا ہوا نظر آیا پچھلی ویڈیوز میں میں بتا چکا ہوں کہ بابا رازم کو اپنا رینج جو ہے وہ دوڑا بڑھانا چاہیے تو بابا رازم امپروو نظر آئے چوکوں کے ساتھ چکے بھی لگاتے رہے تو ان کی بیٹنگ جو تھی وہ کافی جاندار لگ رہی تھی وہ زور سی بھی ہٹ مارنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے علاوہ جو فیصلہ کن دو چکے تھے وہ افتخار احمد میں آخری اورج میں جا کے انہوں نے لگائے زبردست قسم کے آخری چار پانچ گین ہیں انہوں نے کھی لی جو گیندے انہوں نے کھی لی لیکن دو چکے جو تھے وہ فیصلہ کن ثابت ہوئی اس میچ میں کراچی کینگز کے لئے اگر وہ دو چکے نہ لگاتے تو کراچی کا میچ جتنا بڑا ہی مشکل تھا کیونکہ یہ میچ جو تھا وہ کافی کانٹے دار ہو جو تھا آخری اور میں بارہ رنز رہ گئے تھے آخری لیکن سیمی آؤٹ ہوئے تو کراچی کینز کی جو بیٹنگ تھی وہ لا جواب تھی ان کے بعد وہ ان کے کیپٹن آئے انہوں نے زبردست قسم کی باری کی لئے حالانکہ وہ اتنے جلدی آتے نہیں ہیں سٹارٹ میں اور کر لیتے ہیں لیکن بیٹنگ میں تھوڑے لیڈ ٹائم آتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پروموٹ کیا احمد وسیم نے زبردست قسم کی انہوں نے بیٹنگ کی تاہم جو پشاور کی انہوں نے بھی جواب میں زبردست قسم کی بیٹنگ کی آخر تک وہ میچ لے کے گئے سیمی کڑے رہے اس کے علاوہ لیونگ سٹون نے ان کو سہارا دیا لیونگ سٹون نے کافی اچھی بیٹنگ کی تاہم آخر میں جو میچ تھا وہ وہی دو چکے جو افتخار احمد کے تھے ان پہ ختم ہوا حسن علی کے گھر میں بات کروں وہ انہوں نے کافی مایوس کیا پشاور ظلمی کے جو فینس ہیں اس کے علاوہ وہاب ریاست تھے وہ کافی متاثر کو نہیں لگے لیکن کراچی نے بہترین کیلا اور پشاور ظلمی سے وہ میچ جیت گئے آخر اوورز میں لیکن جو مقابلہ تھا وہ بہت ہی کڑا مقابلہ تھا بہترین قسم کا مقابلہ جو تھا وہ فینس کو نظر آیا اسی قسم کے مقابلے جو ہیں وہ ہونے چاہیے پی ایسل میں تاہم کراچی کنگز کو بہت بہت مبارک ہو انہوں نے اپنا پہلا میچ ہو اپنے فتح سے انہوں نے اس ٹورنمنٹ کا آغاز کیا اور کراچی کنگز جو ٹیم تھی انہوں نے کافی محنت ازدفع کی ان کے پلیئرز جو ہیں وہ کافی بیلنس ٹیم ازدفع لگ رہی ہے پشاور ظلمی کے جو دو تین کلاڑیاں ہیں حفیز گئے ہیں لاہور میں اس کے علاوہ ایک دو اور پلیئرز ہیں وہ دوسری ٹیموں سے گئے ہیں میرے خیال میں ان کو نقصان ہوا ہے ان کی بیلنس جو تھی وہ توڑی سی خراب ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ میچ ہار گئے ان کی بیٹنگ جو ہیں وہ مجھے تھوڑی سی کمزور لگی تاہم ان کو اپنی بیٹنگ کو امپروب کرنا پڑے گا ان کے ایک ینگسٹرز ہیں ہیدر علی انہوں نے سٹارٹ میں آکے ایک چوکہ مارا وہ تھوڑا جلدی کر گئے ان کو تھوڑا آرام سے کلنا چاہیے تھا اگر وہ تھوڑی سی آرام سے کلتا آگے ان کو لے کے جاتے تو لاہور پشاور کی جیت تھی میرے خیال میں یقینی تھی تم ان کا میڈل آڈٹ جو تھا وہ تھوڑی سی ہلکی سی اگر وہ اور ذمہ داری دیکھاتا تھوڑا رکھتے میچ کے لئے تو میرے لئے کراچی کے لئے اور بھی مشکل ہو سکتا تھا اور پشاور ظلمی جو تھا یہ میچ جیت سکتا تھا تم بہت بہت مبارک ہو کراچی کو اور میرا خیال ہے کہ جو پشاور ظلمی کے ٹیم ہے وہ ابھی آگے اور بھی محنت کریں گے اور جان مانیں گے